فوجی دالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس فل کورٹ بینچ بنے گا یا نہیں یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اگر بینچ جلد کسی رائے پر پہنچ گیا تو پندرہ منٹ میں آگاہ کر دیا جائے گا چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریمارک سیئے گئے اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو کل مقدمی کی سماعت کریں گے چیف جسٹس کے جانب سے یہ ریمارک سیئے گئے اٹرنی جنرل نے فوج کی تحویر میں موجود نو مئے کے واقعات میں ملوث ایک سو دو ملزمان کی فہر اس عدالت میں پیش کر دی ہے سات ملزمان نے جی ایچ کیو ستائیس ملزمان نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں حملہ کیا اٹرنی جنرل کے جانب سے یہ کہا گیا ہے احوال مزید جانے کے آمیر سعیدہ باسی سے جی آمیر دیکھیں سپریم کورٹ اور پاکستان میں آج سیویلینز کے فوجی اٹرنی جنرل کی طرف سے بتایا گیا کہ مجموعی طور کے اوپر ایک سو دو ملزمان ایسے ہیں جو فوج کی حراست میں ہیں اور جنہوں نے نو مئے کے واقعات میں ملوث تھے جن کے خلاف توس شواہد موجود ہیں اور اس حوالے سے تمام تر ترسیلات بھی عدالت میں جمع کروائی گی تاہل اس موقع کے اوپر سیول سوسائیٹی کے جو وکیل تھے فیصل صدیقی ایڈوکیٹ انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے نئی درخواست دائر کر دی ہے جس میں یہ استعداد کی گئی ہے کہ اس مقدمے کی سماد کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جائے اس موقع کے اوپر اعتزاز احسن جو درخواست گزار بھی ہیں انہوں نے مخالفت کی اس موقع کے اوپر تاہم عدالت کی طرف سے تفسار کیا گیا کہ وہ تمام درخواست گزاران بتا دیں جو جو اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بینچ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو دو درخواست گزار ایسے تھے ایک سیول سوسائٹی کے وکیل اور دوسرے بھی سیول سوسائٹی کے وکیل تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس کے اوپر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے کیونکہ معاملہ ایک اداروں کے درمیان سے متعلق ہے لہٰذا اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بینچ تشکیل دینا ضروری ہے تاہم اس کی مخالفت کی چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل اور تمام جو دیگر درخواست گزار تھے انہوں نے مخالفت کی تاہم عدالت نے اب اس معاملے کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پہلے یہ تیک کیا جائے گا کہ کیا پنکورٹ بینچ تشکیل دینا فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر ضروری ہے یا نہیں اس معاملے کے اوپر اب سپریم کورٹ اف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیف جسٹس کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ پندرہ منٹ میں فیصلہ کر لیا جائے گا کہ اگر اس حوالے سے بینچ کسی رائے پر پہنچ جاتا ہے تو پندرہ منٹ میں اناؤنس کر دیا جائے گا بسورت دیگر پھر سپریم کورٹ اف پاکستان کل اس مقدمے کی سماعت کرے گی لہٰذا اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ کیا پوجی عدالتوں کے میں جو سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف آئینی درخواستیں ہیں اس مقدمے کی سماعت کے لیے پول کورٹ بینچ تشکیل دینا ہے یا نہیں اس معاملے کے اوپر اب سپریم کورٹ کے چھے رکنی لارجر بینچ نے جس کی سربراہی چیف جسٹس اف پاکستان کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد بتا دیا جائے گا کہ کیا فول کورٹ بینچ تشکیل دینا ہے یا نہیں اور اگر بینچ کی شدائے پر پہنچتا ہے تو پندرہ منٹ میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ سپریم کورٹ اس پورے معاملے کے اوپر فول کورٹ بینچ تشکیل دینے جا رہی ہے یا نہیں لیکن فیلحال سپریم کورٹ اف پاکستان نے اس اہم معاملے کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ کیا پورجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف جو آئینی درخواستے ہیں اس کے اوپر فول کورٹ بینچ تشکیل دینا ہے یا نہیں دینا اس معاملے کے اوپر اب سپریم کورٹ کے چھے رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو اب سے کچھ دیر کے بعد سنا جائے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ کچھ دیر میں سنا جائے گا بہت شکریہ آمیر صاحب دباز سے ہمارے ساتھ موجود تھے